ہوتا ہے تو مہربانی کر کے ان کو آپ یہ ماشاءاللہ مبارک کلمہ پڑھ لیا ہے کلمہ پڑھا دیا اس کو ان کو کلمہ پڑھا دیا اصل میں مسئلہ یہ بہت اچھا کیا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم آ کر آپ کو کہے کہ مجھے مسلمان ہونا ہے تو آپ کا کام یہ ہے کہ اسے فوراً کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دے یہ کہتا ہے کہ مجھے فلان کے پاس جانا ہے تو ایک الگ کیس ہوتا ہے لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مسلمان ہونا ہے آپ کو کلمہ پڑھانے میں کیا ہے کیونکہ اگر آپ نے کلمہ پڑھانے میں تاخیر کی تو اب شرعی طور پر آپ مجرم ہو جاؤ گے اور پھر مسائل ہوں گے میں صحیح شرعی مسئلہ میں لفظوں میں بیان یاد نہیں آرہے کیا لفظ بیان کرو تو فوراں کلمہ پڑھا دیں منہ تاخر کرنے والے کو بھی کلمہ پڑھنا پڑھے گا تو یہ ماشاءاللہ انہوں نے جیسے بیان کے دوران ذہن بن گیا ہوگا تو انہوں نے کہا ہوگا کہ مجھے مسلمان ہوتے انہوں نے فوراں ہمارے اسلام بیانے نے مسلمان کر دیا کلمہ پڑھا دیا تو ہم ہم نے ان کو خوشحام دیت کہتے ہیں اسلامی نام میں جاتا فرمانے ابھی نام ہے دانیال تو یہ یہیں کہتے ہیں نورویجن نورویجن نام محمد پکارنے کے لئے دانیال رضا اور دانیال رضا چلے ماشاءاللہ انہیں ان کو مبارک ہو اللہ تعالی ان کا اور ہم سب کا ایمان سلامت رکھے اصل میں یہ کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ اس کو کسے اردو سمجھ میں آیا تو ہم نے یہاں پر احتمام کیا ہوا تھا کہ بیان اردو میں ہوگا لیکن جو اردو نہیں سمجھ رہے گا ان کے نورویجن میں ٹرانسیشن ہوتا رہے گا تو اللہ کی قروع رحمت ہے یہ بھی ایک اچھی برکت ہے میں تو مسجد کی برکت کہوں گا ہاتھ نہیں کس نیک آدمی کی برکتوں سے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں بہت پسند ہیں بہت پسند ہیں جیسے ٹرانسلیک ہو رہا تو بیان انہوں نے بہت پسند کیا بیان کو اور بہت ان کے دل کو لگا لیکن یہ اسلام تو حسن ہے ہم نے شبا بیان پرمار رہے تھے اور یہ واقعی باتیں جو ایسی ہیں یہ جو دل کو لگنے والے دین ہے نا ہمارا دین یہ کردار سے پھیلائے ہمارا کردار سی ہو جائے نا تو ابھی بات اگر ہے تہا مسلمان کو دیکھ کر آدمی بولتا یہ کیا کر رہے ہیں لیکن جب اسلام کی تعلیم پتا چلتی ہے نا توتاں کتنی پیاری ہے ان کے قرآن کی تعلیم کتنی پیاری ہے ان کے رسول کی تعلیم کتنی پیاری ہے اور جب رسول پاک کی تعلیم سنتے نا تو دل میں واقعی ایمان کی جیسے کہ ایمان کا نور آ رہا ہوتا ہے میں اس سفر میں ایک شخص سے بلا جو مسلمان ہوا میں نے کہا تو مسلمان کیسے ہوئے تو اس نے کافی باتیں بیان کی مطلب بہت تھا اس کی وہ لونگ جرنی ہے میں ابھی پوری ڈیٹیل میں نہیں یادہ ویسے دعا کرنی ہوں مگر اس نے کہا مجھے بہت سارے لوگوں نے بہت کتابیں دیں یہ بھی دیا سمجھایا اس کے پاس بیٹھا اس کے پاس بیٹھا لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ کرنا لیکن میں کرنی پا رہا میرا دن کھلنی رہا تھا اس میں کسی نے اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کی کتاب دے دی اس نے کہا جیسے میں نے نبی پاک کی صیرت پڑی میں نے کلمہ پڑا مسلمان ہو گیا جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار تو جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی تو دل میں نبی پاک کے عشق کی بات آ جائے نا تو منزل آسان ہو جاتی ہے اور اسلام کا حسن کہ برائی نہیں کرنی جیبت نہیں کرنی اچھے طریقے سے رہنا ہے اخلاق اچھے ہونے چاہئے کردار اچھا ہونا چاہئے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہے اللہ ان کا بھی ایمان سلامت رکھے اللہ ہمارا بھی ایمان سلامت رکھے اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے آمین بجائن نبجیل امین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماشاء سکھانے کے لئے سکھانے کے لئے لانستان انشاءاللہ کیپ ان ٹچ صلو علیہ وآلہ وسلم کیلئے نا کیلئے نا اچھا ان کو ایک اور بات میں نے ارس کی ہے اور یہ ہمارے دیگر اسلامی بھائی بھی کیونکہ اس کو سمجھ لیں اب ان کو میں نے کہا ہے کہ لن اسلام اسلام کو اب سیکھو اب جیسے اب کلیمہ پڑھ کر ایک ساتھ مسلمان ہو جاتا ہے لیکن پھر اس کو سکھانا ہے اسلام سکھانا ہے دین سکھانا ہے نماز سکھانا ہے اب اس کو سب سے پہلے نماز سکھانا ہے تعارض یہ اسلام میں کریں گے انشاءاللہ ان کو بھی میں نے ارس کر دیئے کہ اب اسلام کی تعلیمات حاصل کریں دین کی تعلیمات حاصل کریں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ سب کریں گے اللہ کریم ان کو اور ہم سب کو ایمان پر استقام داتا فرمائے تو یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے یہ خوشی کی بات بھی ہے کب کلیمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے پتہ نہیں ہوتا اس کا اللہ نہ کرے کس مسلمان کا کوئی سا کلیمہ نہیں کر جائے جسے وہ اسلام سے خارج ہو جائے زبان اللہ ہماری زبان کی حفاظت کی توفیق ہمیں عطا فرمائے ہم سب کا ایمان سلامت رکھیں آمین بجاہن نبی جیل امین صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ سے میری مدنی انتجا ہے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز مل جل کر کوئی یہاں پر شاندار عالی شان مدنی مرکز بنائیں مہربانی کریں جن کو اللہ نے نواز آئے نا اللہ نے دیا ہے مال دیا ہے یہیں دے دو آپ کو مرنے کے بعد کام آئے گا ورنہ جاؤ گے یہیں چھوڑ کر جاؤ گے تو کوئی ایسا جگہ بنا دے کہ لوگ آپ کو یاد کریں اب یہ بنانے والوں نے بنا ہی دیئے نا ماشاءاللہ جنہوں نے بنایا کہ امید ہے کہ ان کو سوا مل رہا ہوگا آپ کو ایسا مدنی مرکز اسلامی سینٹر بنا دے یہاں پر کہ جہاں پر اسلامی بہنوں کی شریعت کے مطابق تربیت ہو رہی ہو خورس ہو رہا ہو بچے بچیاں آپ چھوٹے بڑے قرآن کی تعلیم اجتماعات پھر اللہ کرے کہ یہاں ہمارے نوجوان عالم بنیں ہمارے یہاں نوجوان حافظ بنیں دعوت اسلامی کے پاس سب ہے آپ دیکھتے ہیں مدنی چینل پر بھی دیکھتے ہیں ہمارے پاس سب ہے اللہ کی رحمت ہے ہمارے چھ سو سے زیادہ تو ہمارے جامعہ دل مدینہ ہے تین ہزا پینتیس سو سے سارے تین ہزا سے زیادہ تو ہمارے پاس مدرسط المدینہ ہے تو ہزاروں علماء بن رہے ہیں ہزاروں حافظ بن رہے ہیں اللہ کا شکر ہے جن ملکوں میں ہو رہا ہے وہاں ہو رہا ہے یہاں بھی تو مسلمان آباد ہیں دوسری کمیونٹی کے مسلمان آباد ہیں اب نورویجن میں جب آپ کریں گے تو کیا ترکی کیا سومالی کیا پاکستانی کیا انڈین جو بھی مسلمان یہاں ہوگا نورویجن بول لیتا ہے ہمارے سارے کم نورویجن میں ہوں تاکہ ہمارے جو یوتھ ہیں ہمارے جو ینگسٹر ہیں وہ زیادہ اٹریکٹ ہوں گے ان کو سمجھ میں آئے گا اور ان کا فیچر سنبھل جائے گا تو آپ میں سے اللہ نے جس کو توفیق دی آپ حمد کریں ہمارے اسلام بھائیوں سے رابطہ کریں کہ چلو بتاؤ کہاں کیا کرنا ہے جلدی کرو ہمارے مرنے سے پہلے پہلے ہم بھی اپنے بچوں کو کسی سے